کل زید کو سوال ہے کسی کا کل ہم نے دسکس کی تھی سپلای چین کی اور ہم نے بات کی تھی کہ آڈپورٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے انپورٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے دسکسن کی تھی یہ ہم نے دیکھا تھا یہاں سے آن وڈ چلتے ہیں چیزوں کو لے کے ساتھ ساتھ ہم امریکل سے دیکھتے جائیں گے جو سیلز ٹیکس ہے نا ہمارا ہم نے اس سیلز ٹیکس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے دو ایریاز میں ایک ہے ایکزیمٹ اور دوسرا کیا ہے ٹیکس ہے بطر یہ دو ٹرمز جو ہیں وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں استعمال کرتے ہیں ایک ایکزیمٹ ہوتی ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے ٹیکس ایبل کے ٹرم استعمال ہو رہی ہوتی ہے اب نوٹ اونلی فور سیلز ٹیکس ایون پورے ٹیکس میں یہ دو ٹرمز جو ہیں وہ ہم نے کیا کرنی ہے استعمال کرنی ہے ایکزیمٹ اور ٹیکس ایبل ایکزیمٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ٹیکس ایبل کا مطلب کیا ہوتا ہے اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے دیکھیں جہاں پہ بھی ورڈ ٹیکس ایبل کا مطلب آئے گا وہاں پہ کیا ہے مطلب کہ اس اماؤنٹ کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ چارج کیا جائے گا ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے گا ٹیک ہے فور ایجیمپل آپ پیٹرول دلوا کے آئے ہیں اس کے پر ٹیکس آپ نے پے کیا ہوئے ہیں آپ نے اگر کل کوئی بسکٹ وغیرہ کھائے ہیں اس کے پر ٹیکس پے کیا ہوگا بجلی کا بل ہے اس کے پر ٹیکس پے کیا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسی انکمز ہوتی ہیں ہم کچھ انکم کماتے بھی ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں سیلری وغیرہ ہوگی ٹیکس پے ہوتا ہے پھر ایک ہمارے پاس term آتی ہے جس میں کیا ہے exempt exempt کا مطلب کیا ہے کبھی بھی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس ہوگا ہی نہیں جیسے agriculture income کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا similarly کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے خریدوں فروخت کے اوپر ٹیکس ہے ہی نہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سبزی لینے گئے ہیں دکاندار سے دکاندار نے کہا ہے جی ٹھیک ہے سو روپے کی سبزی لی ہے ساتھ ایٹین پرسینٹ جی ایسٹی لے گا اور آپ سے کہے گا ون ایٹین روپیس پے کرے ایسا ہوا ہے نہیں لیکن ہاں اگر آپ کیکس اینڈ بیکس جائیں گے وہاں سے کچھ حمال لے کے آئیں گے اگر ان کی سو روپے کی انوائس آئے گی تو اس کے اوپر انہوں نے ایٹین روپیس چارج کر کے آپ سے کیا کرنے ہیں ون ایٹین روپیس جو ہیں وہ ریسیف کرنے ہوں گے تو اس کا مطلب ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ پیسکلی کہ ہمارا سیلز ٹیکس میں دو چیزیں ڈسکس ہوں گی یہاں تو چیزیں ہمارے پاس کیا ہیں ٹیکس ایبل ہیں یہاں ہمارے پاس چیزیں کیا ہیں ایکزیمٹ ہیں یہ ہم نے ان کو یہاں پر لے کے چلنا ہے اب ٹیکس ایبل کا مطلب کیا ہے ایکزیمٹ کا مطلب کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ٹیکس ایبل کا مطلب ہے کہ ان گوڈز کے اوپر ان چیزوں کے اوپر سیلز ٹیکس جو ہے وہ چارج ہونا ہے سیلز ٹیکس جو ہے وہ لگنا ہے اب سیلز ٹیکس کا بیسک جو ہم لے کے چل رہے ہیں وہ کیا تھا کہ اگر ہم نے سیلز کی ہیں فور اگزیمپل اگر ہم نے ایک لاکھ رپے کی سیلز کی ہیں ایٹین پرشنٹ کے حساب سے کتنا ٹیکس وصول کریں گے ہم اٹھارہ ہزار جو ہم یہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں آوٹپورٹ ٹیکس یہ میرا کیا کہلاتا ہے یہ میرا کہلاتا ہے آوٹپورٹ ٹیکس اگر میں نے کوئی گوڈز پرچیز کی تھی ظاہر بات ہے خرید کیا ہوں گا اب مائٹ بھی میں نے یہ کتنے کی خریدی ہوں گی اسی ہزار کی تو اسی ہزار کے اوپر اگر اٹھارہ پرشنٹ دیں تو کتنا ٹیکس میں نے پے کیا ہوگا کتنا چودہ ہزار چار سو یہ جو میں نے پے کیا ہے یہ میرا کیا کہلاتا ہے انپوٹ ٹیکس اور وہ ہم کل تا سپلائی چین پڑھ رہے تھے اس میں یہی دیکھا تھا ہم نے کہ جو آوٹپورٹ ٹیکس ملے گا اس میں سے اپنا انپوٹ ٹیکس ایڈجسٹ کروا ہو ریمیننگ جو ہے وہ کیا کر دو پے کر دو گورنمنٹ کو ہم کتنا پے کریں گے تھرٹی سکس ہنڈرڈ جو ہے وہ ہم پے کریں گے یہ میری کیا کہلائے گی سیلز ٹیکس لائیبلٹی کہلائے گی تو اس طرح ہم سارا کیا کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں سیلز ٹیکس میں اب یہاں پہ ٹیکس چارج ہو رہا ہے خریدا تب بھی ٹیکس پے کیا بیچا تب بھی ٹیکس پے کیا تھا تو یہ کس کی باری ہوتی ہے ٹیکس ایبل کی اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایکزیمٹ کیا ہوتا ہے اور ٹیکس ایبل چیزیں کس طرح چلتی ہیں وہ لے کے چلیں گے دیکھیں اگر ٹیکس ایبل کی بات کریں تو ٹیکس ایبل گوڈز ہیں ان کو بھی ہم نے فردر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ملٹیبل چیزوں میں ایک آئیں گی ہمارے پاس نارمل گوڈز یا نارمل نارمل کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس ریٹ چارج ہوگا کس پرسنٹ کے اوپر ایٹین پرسنٹ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہوں گے ٹیکس چارج کر رہے ہوں گے پھر اس میں ایک آئے گی چیز جسے ہم کہیں گے زیرو ریٹڈ گوڈز اس کے اوپر بھی ٹیکس چارج ہوگا لیکن کس کی اوپر ہوگا زیرو پرسنٹ کے اوپر ہم ٹیکس کیا کر رہے ہوں گے چارج کر رہے ہوں گے تیسرا ہم اس میں کیا لے کے آئیں گے تیسرا ہم اس میں لے کے آئیں گے ریڈیوزٹ ریٹ آئیٹم ریڈیوزٹ ریٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم ٹیکس تو چارج کر رہے ہیں بٹ وہ ٹیکس جو ہے ایٹین پرسنٹ سے کم لگے گا جسے فور ایکزیمپل آپ جوس پیتے ہیں ٹیٹرہ پیک کا اس کے اوپر ٹیکس آپ پے کرتے ہیں ایٹین پرسنٹ لیکن اگر آپ فلیور ملک لیتے ہیں اس کے اوپر سیل ٹیکس ہوتا ہے دس پرسنٹ آپ دہین لیں گے اس کے اوپر ٹیکس ہے ایٹین پرسنٹ لیکن اگر آپ بٹر لیں گے اس کے اوپر ٹیکس کتنا ہوگا دس پرسنٹ ہوگا اب آپ یہ لے رہے ہیں الیکٹریٹی کا سمال لے رہے ہیں ٹیکس ایٹین پرسنٹ ہے لیکن سیمٹ لیں گے اس کے اوپر ٹیکس کم ہے تو ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ایٹین پرسنٹ سے ٹیکس کم ہوتا ہے وہ اور چوتھی ہمارے پاس یہاں پہ چیز آئے گی اسے ہم کہتے ہیں ریٹیل آئٹم وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے تو جو ٹیکسیبل گوڈز ہیں اس کو ہم نے چار کیٹیگریز میں یہاں پہ لے کر چلنا ایک نارمل ہے نارمل کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہم ٹیکس چارج کریں گے کس پرسنٹ کے اوپر ایٹین پرسنٹ کے اوپر ہم ٹیکس چارج کر رہے ہوں گے جو زیرو ریٹیٹ ہے اس کا مطلب ہے ٹیکس چارج ہوگا کس کے اوپر زیرو پرسنٹ کے اوپر ریڈیوز ریٹ کا مطلب ہے ٹیکس چارج ہوگا ایٹین پرسنٹ سے کم کے اوپر اب پیپر میں ہمارے سلیبس میں ہم نے کن کن چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے جو ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے ایک نارمل گوڈز کو دیرو ریٹڈ کو اور ریٹیل جو ہے یہ ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے اسے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ڈسکس آؤڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیکسیبل کے دنیا ہے اور یہاں پر یہاں ایکزینٹ کے دنیا ہے جس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس جو ہے وہ چارج نہیں ہو رہا ہوتا یہاں سے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس میں تین ٹرمز استعمال کرنی ہے پورے سیلز ٹیکس میں سیلز ٹیکس کلیم کرنا سیلز ٹیکس ریفنڈ لینا اور سیلز ٹیکس کا ویسٹ ہونا اس چیز کو ذرا ہم نے کیا کرنا ہے سمجھنا ہے یہ مٹا دو دیکھیں جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے نارمل کا جو ہمارے پاس نارمل گوڈز ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کیسے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو لے کر چل رہے ہوں گے اس کو ذرا ہم یہاں پر ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں نارمل کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو خرید رہے ہیں یا ہم ان چیزوں کو بیچ رہے ہیں ہمارا ٹیکس کتنا لگے گا ایٹین پرسنٹ لگے گا کیا ریٹ ہے ہمارا ایٹین پرسنٹ جو ہے وہ ریٹ ہے اب ایکزیمپل نمبر ون لیتے ہیں پور ایکزیمپل آپ نے سیلز کی ہیں پانچ لاکھ کی اور آپ نے پرچیزز کی تھی مطلب سمان لے کے آئے تھے تین لاکھ کا تو ذرا بتائیں نارمل کا سینیریو ہو پانچ لاکھ کی سیلز کی ہیں اٹھارہ پرسنٹ کے حساب سے کتنا ہم نے ٹیکس لیا ہوگا کتنا نائنٹی تھا یہ نائنٹی تھا ہمیں میرا کیا کہلائے گا آؤٹپور ٹیکس کہلائے گا ایسے ہی ہے اب پرچیزز میں نے کی تھی تین لاکھ کی تین لاکھ کی پرچیزز کی تھی نارمل ایٹین پرسنٹ کے حساب سے کتنا ٹیکس پے کیا ہوگا بتائیں ذرا 54,000 اس میں سے ہم کیا لیس کروائیں گے انپوٹ ٹیکس ریمیننگ کتنا آجے گا 40 46,000 جو ہے یہ میرے پاس کیا کہلائے گا سیلز ٹیکس لیابیلٹی کہلائے گی کہ میں نے گورنمنٹ کو پے کرنے ایسے ہی ہوتا ہے ایک اور ایک زیمپل لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ 36 36 سے لکھیا ہے یہ کارز ہے چلیں جی آپ نے سیلز کی ہیں سات لاکھ کی ایٹین پرسنٹ کے حساب سے کتنا آپ کے پاس ٹیکس آیا ہوگا بتائیں ذرا 120 یہ جو ایک لاکھ چھبیس ہزار آپ نے لیا ہے یہ کیا کہلائے گا آپ کا آؤٹپٹ ٹیکس فور ایکزمپل ہم نے سمان لیا تھا چھے لاکھ کا کتنا ہم نے پے کیا ہوگا انپٹ ٹیکس ایک لاکھ آٹھ ہزار یہ میرا کیا کہلائے گا آؤٹپٹ ٹیکس میں سے انپٹ ٹیکس ہم لیس کروائیں گے تو میری کیا آ جائے گی سیلز ٹیکس لائیبیلٹی آ جائے گی کتنی ہوگی اٹھارہ ہزار جو ہے یہ میں نے پے کرنا ہوگا ایسے ہی ہیں اس سے سارے اگری کرتے ہیں اب یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ جو پروسس ہے یہ جو عمل ہے اسے ہم کہتے ہیں سیلز ٹیکس کلیم کرنا یہ جو چیز ہم نے کیا ہے یہ والی یہ والی یہ والی چیز ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں انپٹ ٹیکس کلیم کرنا کیا ورڈ استعمال کریں گے انپٹ ٹیکس کلیم کرنا اب انپٹ ٹیکس کلیم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے پاس آؤٹپٹ ٹیکس تھا اس آؤٹپٹ ٹیکس میں سے انپٹ ٹیکس جو ہے لیس کروا دو ریمیننگ گورنمنٹ کو پے کر دو تو یہ کیا کہلاتا ہے انپٹ ٹیکس کلیم کرنا کہلاتا ہے جو ہم کل ڈسکرس کر کے سپلائے چین میں آؤٹپٹ ٹیکس ریسیف کر رہے ہو جو انپٹ ٹیکس پے کیا ہوا ہے وہ اس میں سے ایڈجسٹ کرو باقی گورنمنٹ کو پے کر دو جیسے اگر آپ نے ایک لاکھ چھبیس ہزار کسٹمر سے لیا ہے آپ نے کتنا پے کیا تھا ایک آٹھ وہ کہتا ہے اس ایک چھبیس میں سے ایک آٹھ اپنا سائیڈ پہ کرو ریمیننگ کتنا بچتا ہے اٹھارہ ہزار یہ ہمیں کیا کر دو پے کر دو اسے ہم کیا کہتے ہیں انپٹ ٹیکس کلیم کرنا کہتے ہیں اب جہاں پہ بھی پورے سیلز ٹیکس میں کلیم کا ورڈ استعمال ہو سمجھ آجے گی کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں آٹھپٹ ٹیکس میں سے انپٹ ٹیکس لیس کروانے کی بات کر رہے ہیں کلیر ہے اب دوسری ٹرم ہم استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہی وہ ہوگی میرے پاس ٹیکس ریفنڈ کی کس کی ٹیکس ریفنڈ کی ریفنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے ریفنڈ کا مطلب ہے کہ آپ کو کیش کی فارم میں کیا ملیں گے پیسے جو ہیں واپس ملیں گے کیا کیش کی فارم میں آپ کو حکومت واپس کرے گی ریفنڈ کرے گی ٹیک ہے اس میں کیا ہو رہی ہے ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے ریفنڈ ہو رہا ہے جس ٹیک ایک ایک ایسیمپل آپ کالوجی میں ایڈمیشن لیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ سبجیکٹ نہیں پڑھنا مجھے یہاں پر ٹرانسفر کر دیں یا میرا یہ والا موڈ سا اس موڈ میں لے جائے تو وہ کیا کروائے گا ایڈجسمنٹ کروائے گا آپ سے لیکن آپ کہتے ہیں جی میں نے سبجیکٹ ڈراب کرنا ہے تو ڈراب پہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اماؤنٹ واپس کرتے ہیں ریفنڈ کرتے ہیں تو ایڈجسمنٹ ہم پڑھ کے آگے کہ ایڈجسمنٹ کیا ہوتی ہے اب ریفنڈ کیا ہوگا remember ٹیکس میں پورے سیلز ٹیکس میں جو ریفنڈ ہے وہ صرف ہوگا ہمارے پاس زیرو ریٹڈ گوڈز میں صرف اور صرف کس میں ہوگا زیرو ریٹڈ گوڈز میں اس کا مطلب کیا ہے کہ زیرو پرسنٹ والی گوڈز میں ریفنڈ ہوگا اب مطلب کیا ہے فور ایکزیمپل اس میں بھی لیتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم نے سیلز کی ہیں تین لاکھ کی ہم نے پرچیزز کی ہیں دو لاکھ رپے کی ٹھیک ہے اب سمان خرید کے لے کے آئے تھے سمان تھا ہمارا نورمل نورمل کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایٹین پرسنٹ کے حساب سے ہی کیا کیا تھا ٹیکس پے کیا تھا کتنا بنتا ہے تھرٹی سکس آزنڈ جو ہم نے پے کیا تھا یہ میرا کیا تھا انپورٹ ٹیکس ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے کتنا انپورٹ ٹیکس پے کیا ہے چھتیس ہزار لیکن جب ہم ان گوڈز کو بیچنے کے وہ اس کیٹیگری میں فال کر گئے کہ اب ان کے اوپر ٹیکس کس کے اوپر لگے گا زیرو پرسنٹ کے اوپر کس کے اوپر لگے گا زیرو پرسنٹ کے اوپر ذرا کیلکلٹر نکالیں تین لاکھ کا زیرو پرسنٹ لیں کیا جواب آتا ہے کتنا روپیز زیرو روپیز کتنا روپیز آئے ہیں زیرو اب زیرو میں سے اگر 36 لیس کروا ہوں تو آنسر نیگٹیو 36 ہی آئے گا تو یہ جو نیگٹیو 36 آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ مجھے کیا ہوگا ریفنڈ ہوگا یہ سیلز ٹیکس مجھے واپس ملے گا یہ کیا ہوگا سیلز ٹیکس مجھے واپس ملے گا ایک چیز دھیان سے دیکھئے گا یہ ریٹ کیونس ہے زیرو پرسینٹ آپ اس سے کبھی بھی نہیں کہہ سکتا اس پر ٹیکس نہیں لگایا اس پر ٹیکس لگایا ہے بٹ کس ریٹ کے اوپر لگایا ہے زیرو پرسینٹ کے اوپر اب یہ کیوں ہوتا ہے بیسیکلی ہم یہ فیسیلٹی دیتے ہیں ایکسپورٹس کو ایکسپورٹر کو کہ اگر ایک بندہ سمان بناتا ہے لوکل سمان بناتا ہے لوکل بیچے گا اس پہ جائے گا لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم ایکسپورٹ کرو ایکسپورٹ کرو گا کنٹری کو بینیفٹ ہوگا آپ کی ریمیٹنسیز آئیں گی آپ کا ایکسچینج ریٹ بہتر ہوگا تو ہم ان کو کیا دے رہی ہیں ایڈوانٹیج دے رہی ہیں اب وہ ایڈوانٹیج کیا ہے کہ تم لوکل سیل کرو گے کتنا ٹیکس ہے اٹھارہ پرسینٹ ہے جو تمہیں آوٹپوٹ ٹیکس آئے گا انپوٹ ٹیکس لیٹس کروانا ریمیننگ ہم پے کر دیں گے اس میں کیا ہے کہ بھائی اگر تم ایکسپورٹ کر رہے ہونا تمہارا ٹیکس کیا ہو رہے گا بیشتے ہوئے زیرو پرسینٹ اس کا مطلب ان چیزوں کو بنانے میں منیفیکچر کرنے میں جتنا بھی آپ کا انپوٹ ٹیکس آیا ہوگا وہ سارے کا سارا یہ گورنمنٹ کیا کرے گی آپ کو ریفنڈ کرے گی مطلب کیا ہوا یہ کیش کی فارم میں آپ کو واپس کر دیا رہے گا تو بینیفٹ ہے کیا نہیں اب جتنا بھی انپوٹ ٹیکس آیا مطلب چیزیں خریدنے کے اپر ہوا ایون آپ نے اگر اپنے بجلی کے بل کے اوپر بھی انپوٹ ٹیکس بے کیے ہوں گے وہ بھی سارے گورنمنٹ کیا کر دے گی آپ کو ریفنڈ کر دے گی گورنمنٹ آپ کو واپس کر دے گی گوٹ ٹیٹ یہ منیفیکچرز کے لیے ہوتا ہے اس کو بھی ملے گا ٹھیک ہے سمجھائیے اس کی ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں ہم اس میں آپ نے سیلز کی ہے پانچ لاکھ رپے کی اور یہ کس میں فال کر گئی ہے زیرو ریٹنگ میں آپ کا ٹیکس کتنا آئے گا زیرو روپیز آپ نے پرچیز کی تھی دو لاکھ کی ساری تین لاکھ کی ایٹین پرسنٹ کے حساب سے کتنا آپ نے پے کیا ہوگا ففٹی فور ساؤزنڈ یہ ففٹی فور ساؤزنڈ کیا تھا آپ کا انپوٹ ٹیکس تھا آپ دیکھیں آؤٹپوٹ ٹیکس کتنا ہے آپ کا زیرو روپیز انپوٹ ٹیکس جو ہے کتنا ہے ففٹی فور یہ سارا کیا ہو جائے گا آپ کو ففٹی فور جو ہے وہ ریفنڈ ہو جائے گا واپس مل جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا چینج کریں اگر اس کا الٹ کر دوں میں ذرا کہ آپ نے سیلز کی تھی ون ملین کی اور یہ فال کر رہی تھی اٹھارہ پرسنٹ کے حساب سے کتنا آیا تھا ایک لاکھ اسی ہزار اب مائٹ بھی جو آپ سمان بیچ رہے ہیں وہ آپ نے لیا تھا پانچ لاکھ کا اور وہ فال کر رہا تھا زیرو ریٹنگ میں پوسیبل ہے جیسے پینسلز ہو گئی بائی سیکلز ہو گئی وہ اس میں ہوتی ہے وہ لوکل میں بکری ہیں وہ اس میں فال کرتی ہیں اب سمان بائی کیا تھا کیا ریٹ تھا زیرو پرسنٹ سمان بیچ ہے کیا ریٹ ہے اٹھارہ پرسنٹ آؤٹپوٹ ٹیکس کتنا آیا ایک اسی انپوٹ ٹیکس کتنا ہوگا زیرو آؤٹپوٹ ٹیکس میں سے انپوٹ ٹیکس لیس کروانا ہے آپ نے ریمیننگ کتنا آئے گا ایک اسی یہ سارے کا سارا اس میں کیا ہو جائے گا گورنمنٹ کو پے ہو جائے گا is that clear اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریفنڈ اس کو کیا کہتے ہیں ریفنڈ اب پورے ٹیکس میں کہیں پے بھی ریفنڈ کا اگر ہم ورڈ استعمال کریں گے آپ کو سمجھ آئے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یار یہ دہا ڈسٹریبیٹ کریں کچھے پاس نہیں ہے دونوں چپٹرز دینے ہیں کس کچھے پاس نہیں ہے ہندوٹس ان کو دے دیجئے گا اب تیسری ہم جو ٹرم استعمال کریں گے وہ ہے انپوٹ ٹیکس ویسٹ کیا ہو جائے گا انپوٹ ٹیکس ویسٹ کی ٹرم استعمال ہوگی پورے سیلز ٹیکس میں اب پورا سیلز ٹیکس کی کہانی یہاں تو کلیم کے اوپر ہے یہاں ریفنڈ کے اوپر ہے یہاں کس کے اوپر ہے ویسٹ کے اوپر ہے اب ویسٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کی بات کرنے لگے ہیں جو کیا ہے ایکزیمٹ ہے جو کیا ہے ایکزیمٹ ہے ایکزیمٹ کا مطلب ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس ہے ہی نہیں ایکزیمٹ کا مطلب کیا ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس ہے ہی نہیں جیسے یہ پولٹری ہے یہ مرگی لے کے آتے ہیں دکان سے کبھی کہتے ہیں جی گوش پانسو رو پہ کلو ہے اب آپ لے لیتے ہیں جی ایٹین پھرنٹ جیسٹی پے کریں کہتے ہیں سبزی لے کے آتے ہیں کبھی لیتے ہیں آپ سے نہیں یہ جو بکس وغیرہ بائے کرتے ہیں گر بھی ان پہ جیسٹی چارج ہوتا ہے نہیں تو انہوں نے ہمیں کیا کیا ہے انہوں نے ہمیں پروپر ایک لسٹ پروائیڈ کر دیا کہ اگر آپ ان گوڈز کو بیچو گے تو ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا سیلز ٹیکس چارج ہونا ہی نہیں ہے اس کا مطلب جب ہم ایسے گوڈز کو بیچ رہے ہیں تو فور ایکزیمپل سیلز کرتے ہیں ہم کتنے کی پانچ لاکھ کی اب پانچ لاکھ کی ہم نے سیلز کی جب ہم نے پانچ لاکھ کی سیلز کی تو وہ اس میں فال کر گئی جب اس میں فال کر گئی تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا آوٹپورٹ ٹیکس نہیں آئے گا آپ کسٹمر سے ایک روپیان ہی لیں گے کوئی ریٹ ہی نہیں لگائیں گے کوئی ٹیکس ہی چارج نہیں کریں گے مطلب اس کی سیلز کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے مائٹ بھی آپ نے جب پرچیز کی ہوں جب وہ سمان لے کے آئے ہوں تو آپ نے ٹیکس پیئے کیا ہو پور اگزمپل آپ نے ایک لاکھ روے کا سمان لیا تھا اور آپ نے اٹھارہ ہزار انپوٹ ٹیکس جو ہے وہ پیئے کیا تھا اب اصول کیا ہے آوٹپورٹ ٹیکس میں سے انپوٹ ٹیکس لیس کروانا ہوتا ہے یہاں پہ آوٹپورٹ ٹیکس تھا انپوٹ ٹیکس لیس کیا یہاں پہ آوٹپورٹ ٹیکس تھا زیرو روپیز انپوٹ ٹیکس سارا ریفنڈ ہوا لیکن یہاں پہ تو آوٹپورٹ ٹیکس اگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہے ہی نہیں جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم کس سے لیس کروا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں اس کا مطلب یہاں پہ جو آپ نے انپوٹ ٹیکس پیئے کیا ہے اب اس کی کوئی کسی قسم کی ایڈجسمنٹ آپ نہیں کر سکتے نہ تو واپس ہوگا نہ ایڈجسٹ ہوگا جو پیئے کر دیا وہ ساری آپ کی کاؤسٹ ہے اس پہ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا تو یہ میرے پاس کیا ہوتی ہے ویس کی کہانی اور ایگزیمنٹ گوٹس کی کہانی جیسے تیکن ایگزیمپل جب یہ بکس بنتی ہیں جب کاغذ خرید کے لے کے آتے ہیں کاغذ ٹیکس ایبل ہوتے ہیں جب کاغذ وہ خریدے گا تو کاغذ کے اوپر ایٹین پرسینٹ کے ٹیکس پی کیا جائے گا جی ایسٹی لیکن جب وہ کتاب بن کے بکے گی تو کتاب کے اوپر ٹیکس ہے ہی نہیں اب کتاب جتنے مرضے کی بکے کتاب کے اوپر آپ کسٹمر سے کوئی کسی قسم کا ٹیکس ریسیو نہیں کر سکتے لیکن جب آپ کتاب بنا رہے تھے کتاب کے اوپر تو آپ نے ٹیکس پی کیا تھا اب وہ جو ٹیکس آپ نے پی کیا تھا اس کا کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں ملے گا وہ سارے کے سارا کیا ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا نہ تو آپ ایڈیسمنٹ کروا پائیں گے نہ ہی آپ کا کوئی کسی قسم کا ریفنڈ ہوگا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو سیلز ٹیکس کی کہانی وہ ان تین ٹرمز کے اوپر چلے گی یہاں تو سیلز ٹیکس کلیم ہوگا کلیم کا مطلب کیا ہے آوٹپورٹ ٹیکس میں سے انپورٹ ٹیکس جو ہے وہ ہم نے لیس کروانے ہیں یہاں تو سیلز ٹیکس ریفنڈ ہوگا ریفنڈ کا مطلب کیا ہے کہ جتنا بھی ہم نے ٹیکس پی کیا ہے وہ سارے کے سارا ہمیں کیا مل جائے گا واپس اور واپس کس کی فارم میں ملے گا کیش کی فارم میں اور ویسٹ کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جو پی کیا تھا ضائع ہو گیا ہے اب ہمیں کوئی رقم کوئی اماؤنڈ کوئی چیز واپس نہیں ملنے والی تو پورے سیلز ٹیکس کے کہانی یہی ہے سیلز ٹیکس کے نمیریکلز میں یہی چیز ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ کتنا کلیم کر پائیں گے کتنا ہمارا ریفنڈ ہوگا کتنا ہمارا ویسٹ ہوگا یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ڈسکس آؤٹ کرنا ہوتا ہے is that clear یہاں تک کوئی کسی کا سوال ہے تو بتائیں بزر ہم آگے چلتے ہیں ہاں بھی سوال کسی کا اچھا کل جب ہم بات کر رہے تھے تھوڑی بہت تو سیلز ٹیکس کیا ہوتا ہے میں نے کسا دیفینیشنز جو ہیں ہم نے ساتھ ساتھ کرنی ہے اب کچھ دیفینیشنز ایسی ہیں جو read only ہیں کچھ دیفینیشنز ایسی ہیں جو آپ نے cram کرنی ہوں گی اور کچھ دیفینیشنز ایسی ہیں جو صرف اور صرف آپ نے conceptually لے کے چلنی ہے اب جو یہاں پہ چپٹر نمبر ٹوینٹی ون ہے ٹوینٹی ون میں آپ ساتھ کھوڑ لیجئے گا تاکہ ہم آپ تطوروں کان پہ ہم کون سے چیز جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں اس میں دیفینیشنز ہیں اب پہلی دیفینیشن ہمیں جو ملے گی وہ ہوگی sales tax کی دیکھیں اس کے آگے لکھ لیں کہ sales tax جو ہے یہ read only ہے اس کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیپر میں کبھی بھی وہ آپ سے نہیں پوچھے گا define sales tax تو رٹا مارنے کے اس کو ضرورت نہیں ہے اب sales tax کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا sales tax act 1990 ہے جو ہم قانون پڑھ رہے ہیں اس act کے مطابق کوئی بھی tax کوئی بھی additional tax کوئی بھی default surcharge جو ہم اس act کے مطابق لے رہے ہیں وہ میرا کیا کہلاتا ہے sales tax کہلاتا ہے مطلب کوئی بھی رقم جو sales tax act کے مطابق گورنمنٹ لے گی وہ میرا کیا کہلائے گا sales tax کہلارہ ہوگا پھر اس قانون کے مطابق کوئی بھی fine کوئی بھی fee کوئی بھی penalty وغیرہ اگر گورنمنٹ لے رہی ہے تو وہ بھی کیا کہلائے گا sales tax کہلارہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی amount کوئی بھی sum کوئی بھی رقم جو اس کے تحت پہ کی جا رہی ہے وہ میرا کیا کہلائے گا sales tax consider ہو رہا ہوگا got it مطلب ہمارا act ہے قانون کونسا ہے sales tax act 9090 اس act کے مطابق کوئی بھی رقم جو گورنمنٹ نے آپ سے receive کر لی ہے وہ کیا کہلائے گا sales tax چاہے وہ tax کی فارم میں ہو چاہے وہ fine کی فارم میں ہو چاہے وہ penalty کی فارم میں ہو چاہے وہ default سے 4 کی فارم میں ہو وہ سارا کیا کہلائے گا sales tax کہلارہ ہوگا ٹھیک ہے output tax کیا ہوتے ہیں output tax کیا ہوتے ہیں output tax کیا ہوتے ہیں سبات ہوں دھان سے output tax کیسے کہتے ہیں اب بتاؤ جو ہم customer سے لیتے ہیں اب customer سے ہم tax کیوں لے رہے ہیں بتانا زرہ ہم customer سے tax کیوں لے رہے ہیں بتاؤ بتاؤ customer جا رہا ہے ہاں بھی دھر آ ہاں tax دے کیا کرتے ہیں customer ہم سے چیزیں بائے کرتے ہیں تو دو باتیں مطلب آپ نے کہی ہے جب customer ہم سے سمان خرید رہا ہے اس وقت جو ہم customer سے tax وصول کر رہے ہیں وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے output tax in other words جو ہم sale کر رہے ہیں جو ہم good supply کر رہے ہیں sale کرتے ہوئے جو ہم tax لے رہے ہوتے ہیں وہ میرا کیا کہلاتا ہے output tax یہی ہے اب next definition ہے آپ کی output tax یہ بھی آپ کی read only ہے لکھ لیں paper میں کبھی بھی اس نے نہیں پوچھنا کہ define output tax paper میں اس نے آپ سے یہ definition نہیں مانگنی لیکن logic آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا output tax کہ جب ہم good supply کریں گے supply کا مطلب کیا ہوتا ہے sales کریں گے تو اس وقت جو ہم وصول کریں گے جو ہم collect کریں گے person سے وہ میرا کیا کہلائے گا output tax جو ہے وہ کہلارہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب ہم goods manufacture کر رہے ہوتے ہیں فیڈی والا point ہمارے سلیبس کا party ہے وہ آپ کو صیفہ پر پڑھنا پڑے گا جب ہم goods manufacture کر رہے ہوتے ہیں جب ہم goods ہم ایک goods کو دوسری goods میں convert کرتے ہیں تو ہمیں excise duty پے کرنی ہوتی ہے تو وہ جو excise duty جو ہمیں مل رہی ہوگی وہ کیا ہوگا ہمارا output tax ہوگا یا جب ہم services اگرہ لے رہے ہوتے ہیں تو services کے وقت جو ہم tax لے رہے ہیں وہ بھی کیا ہوگا output tax کے علاہ کر جیسے آپ جاتے ہیں کسی restaurant کے اوپر کھانا کھایا bill آیا وہ tax لے رہے ہیں آپ سے services کا تو وہ ان کے کیا ہے ان کے لیے output tax جو ہے consider ہو رہا ہے تو یہ definition کل discuss کیتی logic سمجھ جاگی ہوئی ہے پیپر میں وہ کبھی بھی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ define output tax پیپر اس سے آپ سے یہ نہیں پوچھنا تو یہ کیا ہے آپ کی read only done اب اس کے ساتھ ہم نے next definition پڑی تھی وہ تھی input tax کے بارے میں input tax کیا ہوتے جو pay کرتے ہیں okay input tax کیوں pay کرتے ہیں جب ہم goods purchase کرتے ہیں جب ہم goods خرید کے لے کے آتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ہمارا input tax یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو goods میں آج بیچ رہا ہوں جب وہ خرید کے لے کے آیا تھا اس وقت جو میں نے tax pay کیا تھا میرا input tax ہوگا for example میں آج یہ marker بیچ رہا جب یہ marker میں خرید کے لایا تھا بیچ نے کے لیے اس وقت جو میں نے tax pay کیا تھا وہ میرا کیا تھا input tax اب اس کے next لکھے definition input tax کی یہ بھی آپ کی read only ہے یہ بھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس کے اوپر ایک term لکھی ہے registered جب ہم نے goods buy کی ہیں for the supply اس وقت جو ہم tax وغیرہ pay کر کے آئے ہوتے ہیں وہ میرا کیا کہلاتا ہے input tax کہلاتا ہے جب میں goods import کرتا ہوں پاکستان میں مغواتا ہوں at the time of import جو میں tax pay کیا ہوتا ہے وہ میرا کیا کہلاتا ہے input tax کہلاتا ہے جب میں goods کی manufacturing کرتا ہوں manufacturing کے وقت جو میں pay کرتا ہوں وہ میرا کہلاتا ہے input tax کہلاتا ہوتا ہے similarly اگر میں کوئی services وغیرہ avail کی ہے اس کے اوپر جب میں tax pay کیا ہوگا services لیتے ہوئے وہ میرا کہلائے گا input tax کہلائے گا اور آخری جو ہمارے پاس ازاز کشمیر ہے جب ہم اس میں supply goods کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو لوگ ہمیں pay کر رہے ہوں گے وہ کیا ہوگا تو یہ definition بھی ہمیں کیا کرنی ہے ریڈ رکھنی ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں یہاں پھر آپ سے ایک word highlight کروایا ہے registered person ٹھیک ہے person کیا ہوتے اور کیا ہوتے بتائیں person person کیا ہوتے individual aop company government اب یہ ہی ہمارے پر definition ہے اور یہ بھی آپ کی read only ہے اس کو بھی یاد کرنے کی ضرورت کیا مطلب ہے person کا پر میں شامل ہے individual company یا aop aop کا مطلب ہے association of person in short business پڑھا ہو گئے پڑھ لیں گے partnership business اس کے بعد کیا آتی ہے اس میں federal government آتی ہے مطلب فاقی حکومت چھواز شریف والی provincial government مریم والی local saudi in Pakistan مطلب جو یہ local گورنمنٹ ہوتی ہیں شہروں کی ہاتھ وغیر کی بل دی آتی وہ اس کے علاوہ کوئی بھی foreign government یسے UK کی ہو گئی یا foreign political subdivision مطلب ایک UK government ایک ہے لنڈن کی metropolitan government جو local ہے وہ بھی اس میں آجائے گی اس کے علاوہ جو public organizations ہوتی ہیں جیسے IMF ہو گیا کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اب یہ person کی ہم نے بات کی ہے یہ person دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہے registered person اور دوسرا ہے unregistered person دیکھیں یہ سارے جو ہم sales tax کی بات کر رہے نا یہ پورا ہم sales tax calculate کرنا سیکھ رہی ہے کس کے لیے ہے صرف اور صرف یہ اور input tax جو pay کیا ہو adjust کر سکتا ہے registered person ہی ہے جو کیا کر سکتا ہے refund لے سکتا ہے کیا آپ رہی رہی ہوں کیا کبھی جا کے آپ نے fb.r میں certificate لیا کہ ہم sales tax میں registered ہیں ناثر is no so registered person کا مطلب یہ وہ person ہے who is registered under sales tax کیا جو ہمارے پاس sales tax act ہے جو اس act کے مطابق registered ہوا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں registered person کہتے ہیں اب registered بندہ کیسے ہوتا ہے وہ apply کرے گا registration کے لیے document submit کروائے گا ID card business details یہ صرف کون ہوتے ہیں registered businesses ہی registered ہوتے ہیں ہم end consumers کبھی بھی اس میں registered نہیں ہو سکتے جب ایک بندہ apply کرے گا registration کے لیے تو کیا ہوگا ID card کے details دے گا address دے گا bank documents دے گا business بتائے گا سارا کچھ بتائے گا تو اسے کیا کر دے گا department registered کر دے گا جب registered کرے گا تو اس کو registration certificate دے دے گا کہ یہ آپ کا certificate ہے آپ کیا ہو گئے ہیں sales tax act میں registered ہو گئے ہیں اور ساتھ آپ کو ایک number بھی allot ہو جائے جسے ہم کہہ رہے ہوں گے sales tax registration number اگر آپ کے پاس کسی کے پاس ریسید ہے تو آپ نکال لے کسی کے پاس کوئی invoice ہو رہا ہے گول لی فضی نکال لو تاریخ بعد کوئی نہیں یہ invoice اب آپ کوئی invoice دیکھیں گے تو وہاں پہ بیکری کی ہوگی تو وہاں پہ strn number ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ sales tax میں registered ہے وہ registered ہے اسی لیے وہ کیا کر رہا ہے invoice کے اوپر آپ سے tax لے رہے اگر کوئی بندہ registered نہیں ہے اور وہ آپ سے tax لے رہا ہے تو illegal ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کام کون کرتا ہے registered person اور اگر آپ کسی بھی جاتے ہیں دارے کے پاس کسی restaurant پہ گئے ہیں یا کسی بھی آپ دکان پہ گئے ہیں اور اس نے آپ سے sale tax چارج کر دی ہے invoice پکڑے سب سے پہلے دیکھیں کیا اس کا ntn اور strn mention ہے کے نہیں اگر invoice کے اپر اس کا strn mention نہیں ہے آپ کسی کسی ہوتا ہے who is registered under sales tax جو sales tax act کے مطابق registered ہے اسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں registered person کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے جو liable to be registered ہوتے ہیں اب liable to be مطلب کیا ہے کہ ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ نے registered ہونا ہے لیکن اگر یہ registered نہیں ہوئے تو ہم انہیں کیا مانیں گے registered ہی مانیں گے پھر ہم ان کے پر penalty لگا رہے ہوتے ہیں جیسے ایک بڑا دکاندار ہے جیسے ہونا تو اسے ہم مانتے ہیں registered person جو ہے وہ consider کر رہے ہوتے got it تو ساری ہم کہانے کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یہ registered person کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہے is that clear ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ ہم سارے discussion وغیرہ کر رہے تھے ہمارے پاس تین چیزیں ہیں یہاں تو ہمارے پاس tax able ہے یہاں تو ہمارے پاس zero rated یا ہے ہمارے پاس exempt اب exempt کے دنیا بڑی آسان ہے اس وے اس نے ہمیں چند ایک items بتا دی ہیں جن کے اوپر کوئی کسی قسم کا tax charge ہو گئی نہیں پہلے ہم discuss کرتے ہیں exempt goods چیز بھی کی ہوں تو آپ نے کوئی کسی قسم کا tax پہ نہیں کیا ہوگا اگر کبھی آپ کا ہو جانا metro میں جو metro store ہے کبھی آپ کو time ملا metro کی invoice دیکھئے گا جو metro کی invoice وہ دیکھئے گا جب وہ total bill کرتے ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کتنی شوپنگ کی ہو وہاں سے یہ اتنے والی تھی یہ اتنے والی لی ہے تو total آپ کا sales tax میں اس طرح سے calculate کی ہے اب exempt goods جو ہیں ان کے اوپر کیا ہے کوئی کسی قسم کا tax نہیں ہوتا اب tax نہ ہونے کا مطلب سمجھ آگی آپ کو بیچیں گے کوئی tax نہیں خریدیں گے تب بھی ان کے اوپر ہم نے کوئی tax پہ نہیں کیا ہوگا ایک common mistake ہے کہ اکثر بچے جلدی میں کر دیتے ہیں کہ جب exempt بھی لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ لکھتے ہیں zero zero نہیں لکھنا zero کہاں پہ آئے گا ہمیشہ zero rated goods جہاں پہ بھی exempt آئے کیا کرنا ہے یا خلی ڈیش لگا دیں یا note applicable لکھ سو sale tax کو ہم نے divide کیا ہوا ہے tax سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں exempt goods جن کے اوپر tax نہیں ہے اس کو discuss کرتے ہیں کہ بتائیں جی کون سی goods ہیں جس کے اوپر ہم کوئی کسی قسم کا tax چارج نہیں کر رہے ہوتے chapter number 22 پہ open کیجے گا second والے handouts کے اوپر اور second handouts میں آپ نے جانا ہے page number 468 ہے exam supplies مطلب ایک دو تین چار پانچہ پیج ہے ٹھیک ہے 468 نیچے لکھا ہوا ہے 6 schedule exam supplies اب tax میں اس نے ہمیں کیا کی ہوتے tax میں اس نے کہ یہ والی goods ہیں اس پہ اتنا tax لگ ہے یہ والی کرو گے خید و فروخت اس پہ اتنا tax لگ رہے تو یہ کون سے goods ہیں جو 6th schedule میں پہا رہی ہیں کس میں آرہی ہیں 6th schedule میں آرہی ہیں اب exempt supplies کیا ہوتی ہیں remember یہ وہ supplies ہیں جس کو FBR حالہ ادارہ کون سا ہے tax کا FBR جو بائی notification کہہ دے کہ ان ان goods کے اوپر tax نہیں لگے گا وہ ہماری کیا ہوں گی exempt goods ہوں گی یہ FBR کہہ دے کہ یہ 6th schedule ہے ان میں اگر کوئی goods آ رہی ہیں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا tax charge نہیں ہو گا اب اس پہ کون کون سی goods آتی ہیں کچھ certain imports ہیں کچھ certain local goods ہیں جس کے اوپر ہم کوئی کسی قسم کا tax charge نہیں کرتے وہ کیا ہوتی ہیں وہ ہمارے tax کے scope سے ہی باہر ہوتی ہیں جیس سے اس کی best example ہے newspaper اخبار کے اوپر sales tax نہیں books کے اوپر sales tax نہیں قرآن پاک کے اوپر sales tax نہیں ہے پیپر 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 امپورٹ کرتی ہے ٹیکس پی کیا ہوگا لیکن جب قرآن پاک بنا کے بیش رہی ہیں کوئی کسی قسم کا tax نہیں ہوگا تو یہ کس کے example ہے exempt goods کی تو یہ fbr بتاتا ہے notification دیتا کہ یہ goods جو ہیں وہ exempt ہے ان کے اوپر tax charge نہیں ہوگا فردر اس نے ایک proper schedule دیا ہو ہے اس کے اندر اس نے items بتا دی کہ اگر انہیں خرید ہوگے یا انہیں بیچ ہوگے ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا tax نہیں ہوگا اب items پہ آجیں اس میں کچھ ہوں گی important میں ہائیڈ کروا دوں گا باقی list آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے برد آپ کو نوہ ہو جائے گی کون 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 چیزیں ہماری exempt کسی قسم کا tax نہیں کبھی ایسا ہو ہے کہ ابھی آنے والی بڑی دو تین ماہ کے بعد آپ جائے لینے کے لئے بکراری کتنے کا بکراری دو لاکھر بے ساتھ جی ایسٹی کبھی اس نے لیا دون دے گا جی ایسٹی الگ ہو چوکر جی ایسٹی الگ ہو کبھی ایسا ہو ہے ہوا ایسا لائی ایسٹی نہیں آپ کتے بیچ رہے ہیں کوئی ٹیکس نہیں جی ایسٹی واقعی نہیں پرندے بیچ رہے ہیں کوئی جی ایسٹی نہیں ہے اب کبھی آپ نے غور کی ہے کہ جاتے ہیں دکان کی اوپر اور یہاں سا چکن وغیرہ بائی کرتے ہیں کوئی کسی قسم کا جی ایسٹی چارج نہیں ہوتا لیکن اگر آپ چلے جائیں کسی فروزن کی طرف جو ہے فر ایسیمپل کیننز ہو گیا یا سیبروسو بغیرہ ہو گیا جو ان کا فروزن میٹ ہے اس کے پر جی ایسٹی چارج ہے وہ ہی جکن وہ ہی لیک پیس آپ جا پروسیسنگ ہو گئی ہے لیکن ان پہ کوئی پروسیسنگ نہیں ہوتی تو live animals خرید فروخت کے اوپر کوئی کسی قسم کا جی ایسٹی نہیں ہے اب جو cattle فارم رن کر رہے ہیں کوئی جی ایسٹی پی کرتے نہیں ہوتا تو بکروں خرید فروخت ہو گئی کتوں کی جان ہوگئی گھوڑوں کی ان کے پر کوئی کسی قسم کا جی ایسٹی چارج نہیں ہوتا پھر agriculture produce not subject to any further manufacture اب ذرا یہ جناس اگتا ہے اب آپ نے غور کیا ہو آپ کو ایک canned fruit ملتے canned سبزیاں ملتی ہیں جو canned ہوتی ہیں تین میں ہوتی ہیں ایک آپ fresh ملتی جیس فور example آپ pineapple لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ جا کے fresh لیتے ہیں ready سے لیتے ہیں اس پر کوئی کسی قسم کا tax pay کرتے لکان سن نہیں کرتے لیکن وہ ہی pineapple اگر آپ canned form لے کے آئیں گے تو canned کے پر پیسے نہیں لیکن آپ وہ frozen fries لے کے آئیں ہیں جو شاپنگ بیک میں بند ہے اس کے پر جیس ٹی چارج ہو گا گندم خریدتے ہیں گندم کی خرید و فروخت کے اوپر کوئی جیس ٹی نہیں لیکن جب وہ ہی گندم مل میں چلی جاتی ہے آٹے میں convert ہوتی چاول اگتا ہے منجی ہے اس کو بیجتے ہیں کوئی جیس ٹی نہیں وہ چاول مل میں جاتا ہے پالش ہو کے جب آپ کو رائز کی فورم میں مل رائز اس کے پر کیا ہے جیس ٹی گندم گاتے ہیں گندم بیچ رہے ہیں گندم کے پر کوئی جی ٹی نہیں ہے لیکن جب لیکن آپ جائیں مارکٹ میں میچل کی پالک لیں جو کینڈ میں اس کے اپر ایٹین فین جیس ٹی شامل ہے اس کا مطلب وہ تمام اگری کلچر پر جو ہم نے اگایا ہے جس کے اوپر کوئی کسی قسم کا پروسیس نہیں ہوا مطلب رو فورم میں رو فورم میں سبز دوسری جو ہولی بکس ہوتی ہیں جو آڈیو فورم میں بھی ہو سکتی ہیں ویڈیو فورم میں بھی ہو سکتی ہیں پرنٹڈ فورم میں بھی ہو سکتی ہیں ان کے پر کوئی کسی قسم کا جی ایس ٹی چارج نہیں ہوتا فور ایس آپ کرانے پاک بنا پاک بیچ رہے ہیں آپ پیپر لے کے ہیں local پیپر پیس نہیں ہے just take an example آپ کہ ہم پیپر ایمپورٹ کرنے ہے پیپر ایمپورٹیٹ لے کے آئیے ٹیکس پی کیا ہوگا لیکن آپ کیا کر بیچ رہے کرانے پاک بنا بیچ رہے تو اس کے پر کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا got it اس پینٹ کو ہائیلائٹ کریں ایمپورٹنٹ ہے ایمپورٹیٹ سیمپل سوالا لکھا ہوگا آگے بیچھے ہوگا یہ آپ کو ملے گا اس کو لکھ لیجئے گا یہ نمبر 4 میں کٹا ہوگا اس کو لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے imported سیمپل سوالا دیکھیں local سیمپل آپ کی یہ factory local سیمپل دیتے ہیں وہ taxable ہے لیکن اگر آپ نے imported سیمپل سمجھ آئے اس کے اپر ٹیکس نہیں ہوتا سیمپل ایک جن ڈ ہوتا اگر آپ نے مارکر بیچ کیا کریں گے سیمپل کی فارم میں اس کے پر کوئی کسی قسم کا tax چار نہیں ہوتا اس کو highlight کریں اور آگے لکھیں super important i guess یہ point number 4 یہ point number 4 ہے ٹھیک ہے کہتا جی goods imported by diplomats diplomatic mission اور privilege person اس میں جو word آپ نے highlight کرنا ہے وہ imported مطلب جو diplomats ہیں سفارت کار ہیں جو دوسرے ممالک کے سفیر جو ہیں جو ہمارے ملک میں آکے بیٹھے ہوئے یا diplomatic missions مطلب جو ان کا عملہ ہے سفارت کار کا یا privileges person جن کے ہم نام نہیں لے سکتے اگر وہ کوئی چیز import کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی tax پہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے exempt یہ ہم جا کے ایک اور پڑھیں گے وہاں پہ ہم یہی word پڑھ رہے ہوں گے اور استعمال کریں گے word local کا تو وہ الگ ہو جائے گا اگر یہ لوگ diplomats ہوگے سفیر ہوگے ان کا عملہ وغیرہ ہو گیا اگر کوئی کسی قسم کا tax جو ہے وہ پہ نہیں کریں گے exempt کریں گے ٹھیکس لگنا ہی نہیں ہے وہ تو بتا رہے ہے import کے پہ ٹیکس لگنا ہے لیکن اگر یہ لوگ import کر رہے ہیں اس کے پر کوئی ٹیکس نہیں لگنا یہ samples ہم بتا رہے ہیں آپ import کریں گے ٹیکس پے کروں گا میں کروں گا ٹیکس پے ہو گا اگر یہ لوگ import کر رہے ہیں نا جی import کیا ہے ٹیکس لگائیں ٹیکس ٹھیک ٹھیک ہر جائیں انہوں نے یہ کیا ہوتا اپنے پرسنل یوز کے لیے یہ ہم ٹیکس پے کریں گے ہم اس کو کاؤس کا پارٹ نہیں بناتے جو اس وقت profit and loss account ہے وہ ہم نہیں کسیٹر کر رہے سیلز ٹیکس میں ہم نہیں دیکھتے کہ پروفیٹ کیا ہے لاؤس کیا وہ ہمارا پارٹ نہیں ہے کاؤس ٹیکس ریوینیو سیلز کاؤس سیلز یہ ہمارا ہے ہی نہیں ہمارا پاس یہ ہے کہ ٹیکس آیا اور ٹیکس پے کیا اب وہ کاؤس کا پارٹ بننا ہے یا نہیں بننا وہ ہم نے کہاں ڈسکس کرنا ہے انکم ٹیکس میں جب تک ہم سیلز ٹیکس ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ریوینیو ہو گیا پروفٹ ہو گیا لاؤس ہو گیا وہ نہیں ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا جس ڈسکی ایک ڈسکس ہم یہ پڑھ رہے تھے جب اس میں آپ کو اپنی تکس ملی ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ایک بندو کو بینیفیٹ نہیں دے رہے تو کیا کرے گا اس ٹیکس کو اپنی پاکستانی ہے پاکستان آرہ ہوتے ہیں پاکستان پاکستان آرہ ہوتے ہیں اس کے پر کوئی ٹیکس وغیرہ چارج نہیں ہوتا اس کے بعد یہ والا ہے گوڈز پروڈیوز ان ایکسپورٹ فرم پاکستان دیکھیں آپ نے گوڈز پاکستان نے بنائی اور پاکستان سے ایکسپورٹ کر دی لیب آپ نے پاکستان سے گوڈز ایکسپورٹ کی تھی نا وہ کس میں فال کر گی تھی آپ لیکن اگر آپ ان گوڈز کو ایک سال کے اندر اندر واپس مغوا لیتے ہیں آپ نے گوڈز بنائی پاکستان میں پاکستان سے گوڈز ایکسپورٹ ہو گئی لیکن ایک سال کے اندر اندر وہ کیا ہو گئی گوڈز واپس آگئی ہے سیلز ریڈرن ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ ایکسپورٹ گوڈ واپس آجے گی تو ہم اس کو ایکزیمٹ میں لے جائیں گے تو جو اس نے ریفنڈ مانگا ہوگا ہم کیا کر دیں گے کینسل کر دیں گے بھئی آپ کوئی ریفنڈ شیفنڈ اس کا نہیں ملنا تو کوئی بھی ایکسپورٹ آپ کر رہے ہیں اگر وہ واپس آگئی ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی کسی قسم کا انپور ٹیکس چارج نہیں کریں گے وہ کیا ہو جائے گی ایکزیمٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ والا پوائنٹ ہائلائٹ زون ہے سیال کوٹ کا زون ہے کہ یہاں پہ آپ آئیں یہاں پہ مشینری لگائیں یہاں فیکٹری لگائیں یہاں سے ایکسپورٹ کریں ان ریجن کو ترقی دینے کے لیے گورنمنٹ ایک زون ڈیکلیئر کر دیتی ہے تاکہ انیویسٹر وہاں پہ آئے وہاں فیکٹری لگے تو گورنمنٹ اگر کوئی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنائیں جیسے گوادر گوادر ہمارا کیا ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے اب وہاں پہ آپ نے کوئی فیکٹری بنانی ہے ٹھیک ہے اب وہاں کی فیکٹری کے لیے کوئی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں کوئی میٹیریل وغیرہ امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے آپ کو ٹیکس معا ہے اب وہی فیکٹری لاہور میں لگ رہی ہے لاہور کی فیکٹری کے لیے اگر آپ نے کوئی مشینری امپورٹ کی ہوگی اس کے اوپر کیا کیا جائے گا ٹیکس پہ کیا جائے گا اگر وہ فیکٹری کہاں پہ ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ہے اس کے لیے اگر آپ نے کوئی مشینری وغیرہ امپورٹ کی ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس چارج نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ نمیریکل میں آتا ہے وہ سمپل کہہ دے گا کہ آپ نے دو مشین امپورٹ کی ہیں ایک مشین استعمال کرنی ہے لہور کے فیکٹری میں دوسری استعمال کرنی ہے مشین آپ نے کسی اپی زی میں اب جو لہور کے فیکٹری والی مشین ہوگی جب آپ نے وہ امپورٹ کی ہوگی اس کے اوپر انپورٹ ٹیکس چارج ہوگا لیکن جو اپنے مشین مگوائی ہوگی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا انپورٹ ٹیکس جو ہے وہ برینڈنگ چینج کریں گے پھر باہر بھیج دیں گے تو یہ بھی کیا کسی ہوتی ہیں اگزیمٹ ہوتی ہیں اس کے بعد یہ پوائنٹ بھی یاد رکھئے گا جو فری ریپلیسمنٹ آف گوڈز ہوتی ہیں انڈر ورنٹی ان کے اوپر کبھی بھی سیل سیک شارج نہیں ہوتا آپ اسی لے کے کو ورنٹی کے اندر کیا کر دیں گے کمپریسر ریپلیس کر دیں گے ایسا ہی ہوگا اب جب انہوں نے ورنٹی کے اندر ریپلیسمنٹ کر دی ہے وہ جو ڈیفیکٹی گوڈز کی وہ کبھی بھی آپ سو سو سیل سیک شارج نہیں کریں گے کیوں بیوکوز انڈر ورنٹی جو ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر سیل سیک شارج نہیں ہوتا وہ کیا ہوتی ہے اب گاڑی لے کے آئے شوروم سے اس کا انڈر فیل ہو گیا ورنٹی میں تھی کمپنی کے پاس انڈر چینج کر دی انڈر مہنگا 20 لاکھ انڈر ہے فری میں ریپلیسمنٹ ہوئی ہے تو ریپلیسمنٹ میں نہیں ہے انہوں نے کیا کیا آپ کو انڈر لگا کے دی ہے اب اس کے پر کیا کر رہے ہوں گے سیلس ٹیکس چارج کر رہے ہوں گے اس ہی لیا ہوا تھا ورنٹی ختم ہوئی جل گیا کمپریسر آپ نے کمپنی کول کی انہوں نے آکے آپ کمپریسر لگا کے دی دیا اب فری ریپلیسمنٹ نہیں ہوا لگا کے دیا اب اس پہ کیا ہو گا سیلس ٹیکس چارج ہو گا تو ریمیمبر فری ریپلیسمنٹ انڈر ورنٹی جو ہوگی نا ڈیفیکٹی گوڈز کی ڈیفیکٹی پارٹ کی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا سیلس ٹیکس چارج نہیں ہوتا وہ کیا ہوتی ہیں ہماری ایکسیمٹ ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے گوڈز ایمپورٹڈ بائی اور ڈونیٹی ٹو گورنمنٹ ہوسپیٹل دیکھیں جو سرکاری حسطال ہوتے ہیں جو سرکاری حسطال ہوتے ہیں گورنمنٹ ہوسپیٹل اگر آپ انہیں کوئی چیز ڈونیٹ وغیرہ پوائنٹ نمبر فائف بجلی اور گیس کے علاوہ کوئی بھی گوڈز سرکاری حسطال کو بیچ دو یا سرکاری حسطال یا اس طرح کے پرائیوٹ ہوسپیٹل ہوگے یا چیری ٹیبل ہوسپیٹل ہوگے جن کی تعدار پچاس بیٹ سے زیادہ ہے ان کے اوپر سیلز ٹیک چارج نہیں ہوگا فور ایک پرائیوٹ ہوسپیٹل ہے ایک پرائیوٹ لیب ہے ایک سرکی کی مشین امپورٹ کرتی ہے سیلز ٹیک چارج ہوگا اگر گوڈر ہوسپیٹل ہوسپیٹل امپورٹ کرتا ہے وہ کوئی سیلز ٹیک چارج نہیں کریں گے آپ کی کمپنی ہے آپ کی کمپنی ہے لائٹ کی آپ بل بنا کے بیچ رہے ہیں بل بنا کے بیچ رہے ہیں سیلز ٹیک چارج کرتے ہیں آپ سر رابطہ کی گوڈر ہوسپیٹل ہے پر پانچ ہزار لائٹ لگا دو اب وہ ہی لائٹ جو مارکٹ میں بیچ رہے ہیں مارکٹ میں سیل ٹیک چارج لے ہیں لیکن اگر آپ آپ نے گورنمنٹ ہوسپیٹل لگا کے دی ہیں کسی بھی چیریٹ ہوسپیٹل جس کی تدار پچاس بیٹ سے زیادہ کی ہے تو اس کے پر سیلز ٹیک چارج نہیں کریں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بھی پیپر میں آ چکا ہوگا ہے پوائنٹ کو ہائلائٹ کریں پوائنٹ نمبر سکس کو یہ پاس پیپر میں جو ہے وہ کیا ہے ٹیسٹڈ ہے اس کے لابہ یہ پرموشنل ایڈورٹیزنگ وغیرہ ہو گیا جس میں ٹیکنیکل لیٹریچر پمفلیٹ براوشر وغیرہ جو ہے یہ جو فری آف کورس دیے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس چارج نہیں ہوں گا یہ والا پوائنٹ جو ہے سپرنگ دو ہزار تیس میں آیا ہو گا یہ والا پوائنٹ جو ہے سپرنگ نہیں آٹم آٹم دو ہزار تیس میں یہ والا پوائنٹ آیا نمیریکل کے اندر ریمیمبر آپ نے سنو گیو وغیرہ ہوتے ہیں پرموشن کر رہی ہوتے کمپنیز دے رہی ہوتی ہیں اس پوائنٹ پہ ایک یہاں پہ بڑی چیز ہائیلیٹ کی ہوئی ہے اس کو بھی ہائیلیٹ کر لیجئے گا کہ وہ تمام گیو بھانٹ رہے ہیں کیا اس کے کوئی کمیرشل ویلیو ہے نا ڈیڑھ لاک کا ایسی ہے فری میں دے رہے ہیں اگر یہاں پہ یہ چیز فری میں دے رہے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس چارج ہوگا اس پوائنٹ کے اوپر اس چیز کو ہائیلیٹ کر لیں ٹیکس کب بھانٹ رہے ہیں بروش بھانٹ رہے ہیں یہ اگزیمٹ ہے وہ ناؤز کرتے ہیں یہ لوکیٹ رہو ہے پارٹی سپیلٹ کریں اس ہی دے دیں گے اگر اس طرح کے گیو اووی ہیں تو یہ کیا ہوں گے ٹیکس ایبل ہو جائیں گے یہ اگزیمٹ نہیں ہوں گے جو جن کی کوئی کمرشل ویلیو نہیں ہے وہ کیا ہوں گے اگزیمٹ ہوگی ٹھیک ہے فر اگزیمپل کل کوئیس بے کہتا ہے جی آپ آئے انفرورمنٹ کریں ہوں گے بیک دیں گے اب بیک کمرشل ویلیو بہت کم ہے 300 400 400 کب ہے آپ کو جو میٹریز دے جیتے ہیں بہت کم ویلیو ہوتی ہے کر لیجے گا یہ پوائنٹ جو ہے آج تک پیپر میں ٹیسٹ نہیں ہوگا دیکھیں ایک ہوتا ہے نیو ایسیڈ بیچنا ایک ہوتا ہے ایسیڈ بیچنا دیکھیں ایک ورڈ آتا ہے آپ شاید اکاؤنٹنگ پڑھ کے آئے ہوں سٹاک ان ٹریڈ کا ایک شاید اپنے ڈیل کر رہے ہیں بنا کے بیچ رہے ہیں جیسے جو ٹیوٹا ان کے لیے گاڑیاں کیا ہیں سٹاک ان ٹریڈ بنا کے بیچ رہے ہیں ہائر والے ہیں ان کے لیے ایسی کیا ہے سٹاک ان ٹریڈ ہے ان کے لیے فرنیچر کیا ہے سٹاک ان ٹریڈ ہے سیمسنگ والوں کے ٹی وی نہیں بیچ رہے وہ آپ کے ان وی نہیں ہے آپ ان کو ڈیل نہیں کر رہے ہیں فور اگر یہاں بات ہو رہی ہے آپ کے یوز ٹریڈ کی ان کو ڈیپریشیٹ کر رہے ہیں جیسے ایس بی آئی کے ایسی اب ایس بی آئی کا بزنس کیا ایڈوکیشن لیکن اگر ایس بی اپنے ایسی بیچے ہیں تو کیا ایسی ان کا سٹاک ان ٹریڈ ہے ان کا سٹاک ان ٹریڈ کیا ہے یہ یہ ہے سٹاک ان ٹریڈ ان کا اب آپ کے یوز ایسی ہیں ایسی ہو گیا فرنیچر ہو گیا پنکھے ہو گئے لسی ڈی وغیرہ ہو گی اگر آپ یہ بیچ رہے ہیں اگر آپ اپنا کوئی یوز ایسی بیچ رہے ہیں تو کبھی بھی یوز ایسی کے ایسی ٹریڈ نہیں ہوتا کبھی بھی بھی نہیں ہوتا آپ جاتے ہیں شوروم پہ آپ شوروم سے گاڑی لے کے آئیں گے نا ایون بائک بھی لے کے آئیں گے تو جب آپ کو ان نوائس آئے گی اس کے اوپر سیلس ٹیک چارج ہو گا جو آپ نے پھے کیا ہو گا نئی گاڑی پہ بھی یہ ہے نئی بائک بھی یہ ہے لیکن اگر آپ جاتے ہیں باہر مارکٹ میں اور سیکنڈ ہینڈ بائک لیتے ہیں سیکنڈ ہینڈ گاڑی لیتے ہیں کبھی سیلی ٹیکس اس پہ چارج ہوگا کبھی بھی چارج نہیں ہوتا کبھی بھی سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی اوپر یوز چیزوں کی اوپر یوز ایکوپنٹ کی اوپر یوز ایسٹ کی اوپر سیلس ٹیکس چارج نہیں ہوتا یہ اتنا باریک پوائنٹ ہے جو پیپ پیپر میں آج تک تیسٹیڈ نہیں بک میں اٹھائیس اٹمٹ کے پاس پیپر میں یہ پوائنٹ ابھی تک تیسٹیڈ نہیں اور ہمیشہ ہر اٹمٹ میں کوئی نا کوئی ایک یونیک پوائنٹ تیسٹ کرتا ہے اس لئے اس کو یاد رکھنا دیکھیں اگر آپ کا بزنس ہی ان ایسٹ کو بیچنے کہنا تو اس کے پر ٹیکس چارج ہوگا جیسے ٹیوٹا والے ہیں گاڑی بنا کے بیچ رہے ہیں آپ جائیں گے گاڑی خریزنے کے لئے جی گاڑی خریز نہیں گاڑی بیچیں گے آپ سے سیل ٹیکس لیں گے اور ان کے لئے کیا ہوگا جو گاڑی بنانے پر ٹیکس آیا ہوگا باقی کیا لیں گے ٹیکس لیں گے جو آپ سے ٹیکس لیں گے وہ کیا کہلائے گا ان کا آوٹ پر ٹیکس کہلائے گا جو ایسی بنانے پر ٹیکس پی کیا ہوگا وہ لیس کروائیں گے گورنمنٹ کو پی کر دیں کیسے ہی ہے بکر ان کا سٹاک ان ٹریڈ ہے لیکن اگر اس بی والے ہیں اور یہ جا کے ایسی بیج کے آتے ہیں اب جب ایسی خرید کے آئے تھے لیکن جب ایسی بیج رہے ہیں یہ کوئی ٹیکس نہیں لے سکتے کیوں یہ کیا ہے ایگزیمٹ ہے تو ایون اگر ٹیوٹا ہے اور ٹیوٹا فیکٹری میں ہی ٹیوٹا کی کمپنی میں انہوں نے اپنی انیونٹری اٹھانے کے لئے اپنی ہی پیک اپ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنی ہی یوز پیک اپ مارکٹ میں بیچ دیں گے اس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس چارج نہیں ہوگا کیوں یہاں پہ کلیر لکھا ہوا ہے جو ری سیل ہے جو یوز ایسٹ ہے جو آپ کے اپنے ذاتی ایسٹ ہیں ان کو بیچیں گے اس کے اوپر کبھی بھی سیلز ٹیکس چارج نہیں ہوگا اس پوائنٹ کو لکھ لیجئے گا یہ ہیڈن پوائنٹ ہو سکتا ہے پیپر میں آ سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ سپیسیفک گوڈز جو بتا دی ہیں ان کو بیچو گے ان کے اوپر سیلز ٹیکس چارج نہیں سی ایسے فر ایسے اندر جس سیور لیمپ سے یا لیڈیز وغیرہ پر سیلز ٹیکس نہیں ہوتا اس کے لابہ فارما سوٹی رو ٹیلیل ہیں چند ایک جو رو ٹیلیل ہیں فارما سوٹی کے ان کے اوپر سیلز ٹیکس چارج ہوتا ہے لیکن دوائیوں جو روم ٹیلیل ہوتے ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا سیلز ٹیکس چارج نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو بھی یہاں پر پاکستان میں کمپنیز ہیں جو لیپ ٹوپ وغیرہ کے منیفیکچرن وغیرہ کر رہی ہیں آپ لیپ ٹوپ نوٹ بکس مگواتیاں ان کو اسیمبل وغیرہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس وغیرہ چارج نہیں ہوتا ٹھیک ہے is that clear یہاں در کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں مشکل تو نہیں پروپرٹی پروپرٹی سیلز ٹیکس میں آتی نہیں یہاں پہ ہم ہمیشہ لیتے ہیں مووویبل ایسٹ سیلز ٹیکس کی پوری کہانی ہے مووویبل ایسٹ کی ایسٹ اس لئے اس پہ نہیں آتی done ہوا سمجھت لگی کہ exempt goods کون سی ہیں اب وہ exempt goods ہیں ہم ان میں ڈیل کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس وغیرہ چارج نہیں ہمارے پاس سیکنڈ ایریا جو آتا ہے وہ سا ٹیکس سیبل گوڈز کا اور ٹیکس سیبل گوڈز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے نورمل میں جس میں ایٹین پرسنٹ ٹیکس جارڈ ہوتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے زیرو ریٹیڈ میں ہم اس کو دیکھیں گے ایٹ سکیجول سکیجول اور کپیسٹی ٹیکس اس صرف پڑھنے کی حد تک ہے پیپر میں نہیں آنی پیپر میں صرف یہ آنا ہے اور یہ آنے اور جو اگزمٹ پڑھ لیا وہ آنا ہے اب وہ جو اگزمٹ کی ہم نے لسٹ پڑھی ہے اس لسٹ پر سے جو میں نے آپ کو پوائنٹ ہائلائٹ کروائے وہ نمیریکل ایمپورٹنٹ ہے اور اس پر سے کوئی سی تین سے چار باتیں یاد کرلو رینڈم لی رینڈم لی ادر وائز اس کو کرنے کی بھی نیڈ نہیں جو پوائنٹ ہائلائٹ کروائے تھے وہ اگزم پوائنٹ او ایمپورٹنٹ ہے بکوز وہ نمیریکل میں ایجسمنٹ آتی ہے آپ نے ایجسمنٹ پڑھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے فور ایمپور وہ کہتا ہے آپ نے شوگر کین جو ہے وہ بائی کی ہے ہم پتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی اگری کلچر پروڈیوس بائی کی جس میں کوئی بھی پروسیس نہیں ہوا وہ اگزم ہے ہم پتا ہے آپ نے شوگر سیرپ بائی کی ہے اب کیسے بنا گا شوگر سیرپ گنہ آیا ہوگا سچینی بنی ہوگی پھر سیرپ اب اس پر پروسیس ہوگا تو ہم نے نائن پڑھ کہ وہ ٹیکس ایمٹ ہے اس کو کرنے کی رٹہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے اب چلتے ہیں آگے اور آگے ہمارے پاس آئے گا کون سا سکیجول زیرو ریٹیڈ ایمپورٹنٹ ہے اس پہ ہم ساری بات کریں گے ری فرنڈ کی اس کے لیے آپ نے آنا ہے پیج نمبر فور سیسٹی سیون کے اوپر کس کے پر آنا ہے پیج نمبر فور سیسٹی سیون کے اوپر کے ری فرنڈ کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر دیکھنا دیکھیں ایک اصول لکھ لیجی گا ٹیکس میں ایک اصول ہے ایک پرنسپل رول ہے وہ کیا ہے کہ جو آپ کی ایکسپورٹس ہے نا ایکسپورٹس ایکسپورٹس آر آل ویز زیرو ریٹیڈ ایکسپورٹس کیا ہوتی ہیں آپ کی ہمیشہ زیرو ریٹیڈ کیوں بیکوز حکومت تو پرموٹ کر رہی ہے حکومت چاہتی ہے کہ لوگ میکسیمم کیا کریں چیزوں کو پاکستان سے باہر بیجے تو اصول کیا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں وہ کیا ہوں گی ہماری زیرو ریٹیڈ ہوں گے ہم ایکسپورٹ کریں گے ٹیکس کس کے اوپر چارج ہوگا زیرو ہے وہی کرانے پاک آپ نے بنایا اور آپ نے ایکسپورٹ کر دیا وہ کیا ہو جائے گا زیرو ریٹیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پر زیرو ریٹیڈ اس کا اصول کیا ہے کہ جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری کیا ہوتی ہیں زیرو ریٹیڈ ہوتی ہیں اس ریٹیڈ اور what is the biggest advantage of زیرو ریٹیڈ کہ جو ہمارے پاس زیرو ریٹیڈ گوڈ ہوں گی اس کے correspondingly جتنا بھی انپور ٹیکس ہو گا وہ سارے کا سارا ہمیں کیا ہو گا ریفنڈ ہو گا کیا ہے ریفنڈ ہو گا ایک زیمٹ کیس میں کیا ہوتی ہمارا وہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا ریفنڈ ہو جائے گا اصول کیا ہے ہمارا all exports are zero rated ٹھیک ہے is that clear اب یہاں پہ یہ پاس پیپر کا سوال ہے اور یہ پاس پیپر کا most frequently asked question ہے پاس پیپر میں کوئی یہ 3 سے 4 دفعہ نہیں زیادہ دفعہ normal rule بھی کیا ہے exports ہماری کیا ہوتی ہیں zero rated ہوتی ہیں ہم نے اس rule کی exceptions بتانی ہے کہ بتانا ہے کہ وہ کون سے ایسے scenarios ہیں جس میں ہم export تو کر رہے ہیں لیکن اس export پہ zero percent tax charge نہیں ہو رہا بلکہ کیا ہو رہا ہے 18 percent tax charge ہو رہا ٹھیک ہے اس میں تین باتیں جو ہیں وہ کیا رکھ رہی ہیں آپ نے یاد رکھ رکھ تین باتیں ہیں یہ تین باتوں کو minimalistic اتنا ہی لکھ لو آپ کو پورے پانچ نمبر مل جائیں گے آپ کو شاید یاد ہو کل اب ہم سٹیٹ ڈسکس کر رہے تھے سپرنگ 18 held for export but not exported لکھا ہو ہے notes کے اوپر مطلب وہ چیزیں جو آپ نے export کے لئے رکھ لئے لیکن export نہیں کی آپ خود بتائیں آپ نے کوئی چیز export کی ہی نہیں ہے تو اس میں آئے گی نہیں آئے گی اس کے علاوہ goods export but re-imported کہ آپ نے goods پاکستان سے export کر دی تھی export کی refund لیا خط یا پس بلا لیا کہ بھئی کیا کر رہی ہو اگر کوئی بھی goods آپ نے export کی ہے یہاں سے بیچی ہے واپس آگئی ہے تو وہ بھی zero rating میں فال نہیں کرے گی پھر تیسرا اس نے ہمیں notify کر دیا کچھ specific country کو مطلب اگر ہم کر رہے ہیں exports goods exported to ایران ہماری چینہ اور اور افغانستان بھائی لینڈ روٹ بھی آل مطلب اگر آپ goods export کر رہے ہیں ایران کو افغانستان کو اور چینہ کو انڈیا ہم سے لیتا نہیں ہے تین ہی غریب ہیں جو ہم سے لے رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم انہیں goods export کر رہے ہیں تو remember یہ بھی ہماری zero rated ریٹ نہیں ہوں گی بلکہ جو normal rate ہم وہ ہی لگائیں گے تو اصول کیا ہے exports کیا ہوتی ہماری always zero rated ہوتی ہیں لیکن exception کیا ہے تین باتیں جس پہ ہماری یہ zero rated نہیں ہوتی بلکہ اس کے پر tax charge ہو رہا ایکسپورٹ ایکسپورٹ بٹری ایمپورٹڈ اور ایکسپورٹ ٹو ایران افغانیستان چائنہ یاد رہے گا یہ ہے جی سپرنگ ایٹین کا سوال لسٹ ایکسپشن سوال کیسے پوچھا ہے لسٹ ایکسپشن تو دا فالوڑنگ جنرل رول یہ جنرل رول ہے وہ کیا ہے کہ گوڈز ایکسپورٹ جو بھی ایکسپشن بتانی ہے کہ بتائیں کب زیرو پرسینڈ کے اوپر چارج نہیں ہو رہی ہوگی تو بتا لیں گے تین باتیں کیا نمبر ون ہیلڈ فور ایکسپورٹ بٹ نور ایکسپورٹ اس کے علاوہ ایکسپورٹ بٹ ری ایمپورٹڈ اور تیسرا ایکسپورٹ ٹو ایران افغانیستان چائنہ یاد رہے گا اگر آپ بولیں کیا کیا ہے ہیلڈ فور ایکسپورٹ بٹ نور ایکسپورٹ ایکسپورٹ بٹ ری ایمپورٹڈ اس کے علاوہ ایکسپورٹ ٹو ایران افغانیستان چائنہ ان سینیریوز میں ایکسپورٹ تو ہے بٹ وہ پھر زیرو پرسینڈ کے اوپر چارج نہیں ہو رہی ہوگی یہ سوال ہے اور یہ ایک سپیسفک پیسٹن تین نمبر کا آپ کو پاس پیپر میں ریپیٹیڈلی پوچھا ہوا ہے اس نے ریسنڈ بھی پوچھا ہے اس نے ابھی دو اٹیمٹ پہلے تو یہ ون اف دا فیمیس قویسٹ یاد رہے گا بھولے گا تو نہیں تو کیا ہے بتائیں ذرا ایکسپورٹ ہیلڈ فور ایکسپورٹ بٹ نور ایکسپورٹڈ دوسرا ایکسپورٹ بٹ ری امپورٹ ہو گئی ہے اور ایکسپورٹ ٹو ایران افغانستان اور چائنہ یہ تین باتیں ہیں تین لائنیں ہیں کوئی آپ نے پیراگراف نہیں لکھنا کوئی آپ نے کہانی نہیں بتانی اس کو سمپل یہ تین لائنیں جتنا میں نے اس وقت بورڈ پہ لکھا ہو گئے اگر آپ اتنا بھی لکھاتے ہیں تو اگر تین نمبر ہیں آپ کو دھائی نمبر دے دے گا وہ وہ کیا ہے دیکھیں پیپر مشکل نہیں ہے اٹیمٹ کرنا سیکھنا اس نے جو پوچھا ہے اس کو ہم نے تو دا پوائنٹ بتانا ہوتے تو دا پوائنٹ بتائیں مارکس ملیں گے رول کیا ہے بھائی سمپل سوال ہے یہ رول ہے ایکسپورٹ کریں گے زیرو پرسنٹ ہوتی ہے اس کی بتاؤ ایکسپشن تین باتیں ہیں یہی لکھاؤ ایکسپورٹ ہیلڈ فور ایکسپورٹ بٹ نونٹ ایکسپورٹڈ ایکسپورٹڈ بٹ ری ایکسپورٹڈ اور ایکسپورٹ ٹو ایران چائنا افغانستان یہ تین باتیں لکھاؤ گا آپ کو پورے کے پورے مارکس جو ہیں وہ مل رہے ہوں گے got it clear ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو فیف سکیجول ہے مطلب ایکسپورٹ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اس میں فال کر رہی ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں جیسے اب دیکھیں میں نے کہا وہ پوائنٹ ہائلائٹ کرنے وہ تھا goods import بائی ڈپلومیٹ 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 کہ وہ لوگ خود ڈپلومیٹ کر رہے تھے تو وہ کیا تھی ایکزیمٹ تھی یہاں کیا لکھا ہوئے ورڈ سپلائے مطلب یہاں پر ڈپلومیٹ بیٹھے ہوئے ہم انہیں سمان بیچ رہے میرا بزنس پاکستان میں میں سمان لوکل بیچ رہا ہوں رابطہ کیا کسی ڈپلومیٹ میں نے اس کو سمان بیچ دیا اگر میں کسی ڈپلومیٹ کو ڈپلومیٹ 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 کو یا پریولیج پرسن کو سپلائے کروں گا گوڈز کی تو کس کے پر چارج ہوں گی وہ زیرو پرسنٹ مطلب اگر میں آپ کو بیچوں گا آپ سے ٹیکس کتنا لوں گا اٹھارہ پرسنٹ اگر میں ان سے لوں گا تو کتنا لوں گا زیرو پرسنٹ ٹیکس لے رہا ہوں گا سمجھ لگی تو اگر یہ امپورٹ ہو تو کیا ہے اگزیمٹ ہے اگر ان کو سپلائے کی جائے تو کیا ہوگی یہ زیرو پرسنٹ میں فال کر رہی ہوگی ٹھیک ہے اب یہی پوائنٹ وہاں لے کر رہا تھا وہ تھا گوڈز امپورٹ فور ای پی زی یہ تھا کیا گوڈز امپورٹ فور ای پی زی یہ والا پوائنٹ سپرنگ دو ہزار تیس کے نیمریکل میں ٹیسٹڈ ہے کانفرٹنس انجینئرنگ والے میں کیا کہ ای پی زی میں کوئی فیکٹری ہے اس کو میں رو مٹیریل یا میں اس کو کوئی چیزیں پروائیڈ کر رہا ہوں تاکہ وہ بنا کے بیچ لے تو وہ بھی کیا ہوگی زیرو شمار ہو رہی ہوگی دن اب یہ دونوں پوائنٹ آپس میں کتنے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ اسے کمپیر کریں نوٹس پہ جا کے کہ وہاں پہ اگر امپورٹ ہو رہی ہے تو اگزیمٹ ہے لیکن اگر ان کو لوکلی سپلائی کی جا رہی ہے تو کس کا پارٹ بن رہی ہے زیرو ریٹڈ کا پارٹ جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو لوکلی پرڈیوز پلانٹ اور مشینری ہے اگر ہم اپی زی میں بیج رہے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے ہماری زیرو ریٹڈ جو ہے وہ ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے دن تو یہ تینوں پوائنٹ اب بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سکس کیجول میں وہاں پہ ورڈ استعمال ہوا تھا امپورٹ کا یہاں پہ ورڈ کس کا استعمال ہو رہا سپلائی کا سپلائی کا مطلب کیا ہے کہ میں بنا کے ان کو دے رہا ہوں میں بنا کے اگر آپ لوگ کو بیچوں گا میں ٹیکس لوں گا آپ سے ایٹین پرسنٹ اگر میں ان کو دے رہا ہوں تو ٹیکس کتنا لوں گا میں زیرو پرسنٹ تو یہ تین پوائنٹ امپورٹنٹ ہے دیکھیں پیپر میں وہ کیا کرے گا ایک نکتے کا استعمال کرے گا ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا آئی کیا پرسنٹ ایمپورٹ کا ورڈ استعمال کر دے گا تو کیا ہوگا ایگزیمٹ سپلائی کا ورڈ استعمال کر دے گا زیرو ریٹیڈ اور یہ سوال آ چکا ہوا ہے ایگزیمنر کمنٹس میں بتاؤں گا بیسک ریفرنس لکھ لیں نیمیریکل کا کونفیڈنس انجیئرنگ ہے نیمیریکل کا نام جہاں پر یہ پوائنٹ ٹیسٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈیفیکل پوائنٹ سمجھے گے تھے موسٹ کومن میسٹیک اس میں ہوئی ہیں کلیر ہوا تو ایمپورٹ ایگزیمٹ ہے سپلائی کریں گا تو کیا ہوگی زیرو ریٹڈ اس کے علاوہ یہ ہے صرف گوادر کے لیے کہ اگر گوادر سے کوئی چیز ایمپورٹ کر رہے ہو یا گوادر میں کوئی چیز سپلائی کر رہے ہو منیفیکٹرنگ بغیرہ کے لیے تو وہ بھی کس میں ہوگی ہماری زیرو ریٹڈ ہی شامل ہوگی اس کے علاوہ جو دیوٹی فری شاپس ہوتی ہیں جو ایرپورٹ پہ بنی ہوتی ہیں اگر آپ انہیں کوئی چیز بیچ رہے ہو تو وہ بھی کیا ہوں گی ہماری زیرو ریٹڈ جو ہے وہ شمار ہوں گی پھر یہ والا پوائنٹ ہے سپلائی آف سٹورز اینڈ پرویجنز فور کنزمشن آبورڈ کنوینز پرسیڈنگ آوٹسائی پاکستان دو ہزار سولہ میں پوائنٹ نیمریکل میں آیا اس کے بعد پوائنٹ نہیں آیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی فلائٹ پاکستان سے باہر جا رہی ہے یا کوئی جہاز بحری جہاز پاکستان سے باہر جا رہا ہے آپ اس جہاز کے اوپر اس فلائٹ کے انہار کے ملک پروڈکس ہیں اب انہار کا جائیں آپ ان کی یوگرٹ بائے کریں گے تو اس کے اوپر آپ ٹیکس پے کریں انہار والے دکانوں میں سمان بیچ رہے ہیں ٹیکس پے ہوگا 18% لیکن انہار والے جو ہیں وہ ائر بلو کی فلائٹ میں بھی پروائیڈ کرتے ہیں اب فلائٹ اگر ائر بلو کی ہے وہ پاکی لہور سے اڑی ہے اسلام با جا رہی ہے تو وہ تو باہر نہیں گئی لیکن اگر وہی فلائٹ اڑی ہے لہور سے اور جا رہی ہے دبائی میں تو اگر وہاں پہ انہیں کوئی چیز سپلائی کی ہے تو کیا ٹیکس چارج ہوگا زیرو کنزمشن کے لیے کوئی چیز پروائی کی ہے تو وہ بھی کس میں شمار ہوگی زیرو ریٹڈ شمار ہو رہی ہوگی ہائیلائٹ کریں اس اٹیمٹ کے لیے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے بڑے عرصے سے اس نے نہیں پوچھا یہ پوچھے گا ہائیلائٹ کر لیں اس کے علاوہ جو زیرو استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا کیا ہوگا زیرو ریٹڈ ہی استعمال ہو رہا ہوگا پھر جو کم ایکسپورٹر ہے مطلب کر رہا ہے اور ایکسپورٹ کر رہا ہے بناتا ہے ایکسپورٹ کرتا ہے وہ جو بجلی وغیرہ استعمال کر رہا ہے وہ بھی کیا ہوگی ہماری زیرو ریٹڈ ہی شمار ہو رہی ہوگی اس کے علاوہ کچھ سپیسیفک آئیٹم ہیں جیسے بائی سائیکل ہوگی پینسل ہوگی پین وغیرہ ہوگی اگر ہم انہیں بیچ رہے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ٹیکس ہم چارج کرتے ہیں تو کس ریٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فیف سکیجول ہے جس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں اگزیمٹ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا اگزیمٹ کیا ہوتا ہے اب اگزیمٹ میں ہے کہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس جو ہے وہ چارج نہیں ہوگا اور اگزیمٹ کے کیس میں انپور ٹیکس ہمارا کیا ہوتا ہے ویسٹ ہوتا ہے یہی ہم نے پڑھاتا اور جو ہمارے پاس ہے زیرو ریٹڈ اس میں کیا ہوگا جتنا بھی انپور ٹیکس ہوگا وہ ہمارا ریفنڈ ہوگا اور اب اس میں کیا کچھ آئے گا اس میں کون کون سے چیزیں آئیں گی وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ہوں گی زیرو ریٹڈ شمار ہوں گی اب آئی کیا یہی کر رہے اسے پتا ہے بچے ہمارا ہوتا ہے ایکس پورٹ آر آل ریٹڈ وہ کیا کر رہے جو ابھی ہم نے لسٹ نہیں پڑھی اس میں سے ایک پائنٹ میں ڈالتے ہمارا زیرو ریٹڈ ہوتا جو میں آپ کو پائنٹ ایکزیمٹ والا اور فیف سکیجویل یہ والا اس میں کومن چار پائنٹ ہے ان کو دیکھ لیں کہ کب ایکزیمٹ ہوگا اور کب ہمارا ہوگا زیرو ریٹڈ ٹھیک ہے یہاں دک رکھتے ہیں کل پھر ہم یہاں سے آنڈ چلیں گے اور کل ہم دیکھیں گے ریفنڈ کا پروسیس ہے کیا کہ اس طرح سے ریفنڈ ہوگا اس کو دیکھیں گے پھر نارمل گوڈز اور تھوری بور ڈیفینیشن کو بھی ہم کل ڈسکس آؤ کر رہے ہوں گے یہاں تا کسان کچھ چیز مشکل نہیں لگی تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے دو سکیجویل مطلب یہ سیکنڈ پیج چیپٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے